آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے دن رات آزانوں میں نمازوں میں جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے تمام غموں دکھوں تکلیفوں مسیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا ایک بار درود پڑھنے کا عجر و ثباب اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا یعنی صرف دس رحمتیں نہیں دس گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور دس درجے بلند فرمائے گا یعنی درجات کی بلندی بھی اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید مجید